پاکستان کی بڑی کامیابی بھارتی جاسوس کلبوشن یادف کیس کے حوالے سے آج عالمی عدالت انصاف کی جانب سے ایک بڑا فیصلہ سنایا گیا اور عالمی عدالت انصاف میں آج بھارت کو شکست کا سامنا کرنا پڑا کس طرح سے بھارت کی جس میں بھارتی جاسوس کلبوشن یادف کے حوالے سے وہ چاہ رہے تھے کہ اس کو رہا کیا جائے اس کو ایک ویٹ کیا جائے یعنی کہ اس کی بریت وہ ڈیمانڈ کر رہے تھے وہ چاہ رہے تھے کہ اس کو واپس بھارت بھیجا جائے اور بھارت چاہ رہا تھا کہ جو یہ پاکستان کی فوجی عدالت کی جانب جب فیصلہ سنایا گیا تھا اس کو ختم کر دیا جائے یہ تمام ان کی درخواست میں جو باتیں کی گئی تھی اس کو مسترد کر دیا گیا عالمی عدالت انصاف کی جانب سے اور یعنی کہ کلبوشن اب واپس نہیں جا رہے اور یہ اب پاکستان کو ریویو کرنے کا بھی کہا گیا ہے نظرستانی اس فیصلے کے حوالے سے کرے گا اور ماں سوائے ایک اور نکتہ جو کہ کانسلر ایکسس کی بات یعنی کہ کانسلر رسائی کی جو بات کی گئی ہے آگے اب ہوگا کیا اس حوالے سے اور آج ایک اور بڑی خبر یہ رہی کہ محکمہ انصدات دہشتگردی پنجاب یعنی کہ کاؤنٹر ٹیرزم ڈپارٹمنٹ پنجاب نے آج کل ادم جماعت و دعویٰ کے سربراہ حافظ سعید کو گرفتار کیا اور انہیں جوڈیشل ریمانٹ پر جیل بھیج دیا ہے اس کو کیا اچھا آغاز سمجھا جائے دوسری جانب ارشد جج ارشد ملک صاحب کے حوالے سے جو ویڈیو کے سکینڈل تھا اس میں مرکزی ملزم جو میہ تارک صاحب جو کہ افیڈیوٹ میں ان کے منچنڈ بھی ہے یہ نام ان کو آج ایف آئی اے کی سائبر ونگ کی جانب سے گرفتار کیا گیا مریم نواز نے آج جو ٹوٹر پہ جو پیغام جاری کیا اس گرفتاری کے بعد وہ لکھتی اچھا ہوا مگر اس ویڈیو کو جج کو دکھا کر بلیک میل کرنے اور نواز شریف کو بے گناہ ہوتے ہوئے بھی زبردستی سزا دلوانے والوں کو بھی پکڑا جائے شروع ہوگی گفتگو کا آغاز حارون صاحب پاکستان کے لیے بڑی کامیابی اس کو سمجھا جائے یہ بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے کامیابی میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے یہ بات تو ظاہر ہے جیسے ہی اس کی امپلیکیشنز کیا ہیں دیکھئے مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک دفعہ پھر پاکستان پہ اللہ تعالی مہربان ہے اللہ تو ہمیشہ مہربان نہیں رہتا ہے کبھی کبھی اس کی رحمت بہت بڑھ جاتی ہے ہم مواقع سے بعض اوقات فائدہ نہیں اٹھا سکتے دیکھئے یہ اس کا ڈڑ جانا امریکی صدر کے اس بات پہ پہ باپس آنے چاہیے امریکی اسٹیبلشمنٹ تو نہیں چاہتی افغانستان سے واپسی اور واپسی کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کا رول بڑھ گیا جیسے یہ تصور انڈیا تو کچھ نہیں کر سکتا انڈیا کا تو کوئی وہاں اس طرح کا رسوخ کوئی پینیٹریشن نہیں ہے نا وہ ان کا بارڈر نہیں ملتا پیسے پانچ ہے بلین ڈالر بتا نہیں کہتے ہیں ان کے بیچاروں کے ضائع ہو گیا تو اس سے پاکستان کو ایک بڑا رول مل گیا انہوں نے ہماقت کی پاکستان پہ وہ سو کارل سرجیکل سٹریک جس میں ایک قبہ شہید ہو گیا تھا اور ایک درخت پہ شہید ہو گیا تھا تو اس سے پاکستان میں نے ان کی جو بند کر دی تھی پروازیں پاکستان کی فضائی حدود سے پاکستان کی سٹیٹیجنگ امپورٹنس جو اللہ نے اس کو دی ہے یہ بڑی نعمت ہے ہم اس کو اپنے لئے زحمت بنا لیں وہ دوسری بات ہے تو وہ پروازیں انہیں کھولنے کی اجازت دے دی اور بھی گوڈ ویل جسچر انہیں دیے ہیں مستقبل میں بھی دے سکتے ہیں یہ اشارہ بھی دیا کہ آپ افغانستان سے ٹریڈ کر سکتے ہیں ہمارے ذریعے ظاہر ہے اس کی شراط ہوں گی یوں ہی تو نہیں ہوگا ابھی وہ کوئی گوڈ ویل جسچر نہیں دی اس واقعے پر بھی سب ماتم انڈیا میں بچ ہوئی ہے دو طرح گروہی انڈیا میں سامنا ہے ایک تو یہ انڈیا کی بڑی فتح ہے کانسلر کو ایکسس مل گئی اور بھائی جو اس سے پوچھنا تھا پوچھ لیا اب آپ کو اس کو استعمال کر نہیں سکتے اور اس سے جو معلومات ملی ہیں اس کی قیمت اتنی ہے کہ پاکستان اربع روپے قرچ کر کے وہ معلومات نہیں لے سکتا تھا یہ بلیسنگ ڈسگائز ہے اللہ کے شر میں سے اللہ خیر پیدا کرتا ہے یہ قرآن کہتا ہے شر میں سے خدا خیر پیدا کرتا ہے نیت ٹھیک رکھنی چاہیے اس میں سبق ہے یہ اب کیا ہوگا اب جائیں گے جناب وزیر آزم تشریف لے جائیں گے وہ کیا دنیا میں لیڈرشپ بھر رہے ہیں کبھی مجھے یاد ہے ہم کسنجر کو دیکھتے تھے اور نکسن کو دیکھتے تھے اور کینیڈی کو دیکھتے تھے اور ٹرومن کا ذکر سنتے تھے اور پھر امران لنکن تھا اب وہاں ایک صدر بیٹھا ہوا ہے جناب وزیر ڈولین ٹرپ صاحب انہوں نے کہا دو سال کی کوششوں کے بعد میں کہا اس کو سو کال لیا ہے ٹروریسٹ اس کو پکڑ لیا ہے اور جناب والا اب کیا انہوں نے کہا پوری طرف پڑھی ہے پڑھی ہے بڑی دلچسپ بات اس میں کہی ہے اس کا ہے آفرہ 10-year search the so-called mastermind of the search کونسی search 10-year search کونسی search ہو یہ ہے اچھا کہتے ہیں کیا the so-called mastermind of the mumbai terror attacks so-called mastermind yeah has been arrested in pakistan great pressure has been exerted over the last two years to find him یہ نہیں ہے پاکستان کی پولیسی میں تبدیلی ہے بہت اچھی بات ہے تبدیل ہی ہونی چاہیے تھی وقت بدلتا ہے تو پولیسیاں بدلتی ہیں پولیسی یہ تھی مسلمانوں سے کہا گیا تھا ان کافروں کو جہاں پاؤ قتل کر دو جہاں پاؤ wherever you see them کس لیے کہ وہ حملے کر رہے تھے اور مدینہ کی ریاست کا خاتم شاہتے تھے اور پھر مدینہ مکہ مکرمہ میں جناب والا داخل ہوئے اور سب کو معاف کر دیو سب کو لا تجریبہ تم سے اوچھ کچھ بھی نہیں ہوگی کسی سے کچھ نہیں کہا جائے سوائے a few criminals تو ان میں سے بھی اکثر کو بعد میں معاف کریں دیکھئے پالیسی جو ہے ہر روز ہم یاد دلاتے ہیں سبی لوگوں کو کہ پالیسی کا مطلب کیا ہے حکمت سوچ سمجھ کے لانگ ٹرن پلیننگ فوری نہیں اشتعال میں نہیں غصے میں نہیں بدلے میں نہیں تاثب میں نہیں قائدہ ہم کیا کہتے تھے اس یہ قوم کا کیسے آدمی کو بھول گئی ہے قائد آدم کو قائد آدم کیا کہتے تھے کوئی تاثب نہیں ان وہ کبھی تاثب کی کوئی بات ہی نہیں کرتے تھے انہوں نے کیا کہا تھا ہندو جو ہیں یہ اقلیتیں جو ہیں ان کے ساتھ سلوک کے بارے میں ان کے جو الفاظ بہت سونے سے لکھنے کے قابل ہے ٹھیک ہے پالیسی کیا ہے پالیسی نفرت کوئی پالیسی نہیں ہے تاثب کوئی پالیسی نہیں ہے یہاں ہمارے ہاں جو بات لوگ یہ کہتے ہیں جلال کلے پہ جھنڈا لہرائیں گے اور یہ اور ایک ہر طرح سے وہ تاثب اور نفرت کا درست دیتے ہیں وہ انڈینز کریں کشمیر میں جو کچھ کر رہے انڈین مسلمانوں کے ساتھ کر رہے ہیں پاکستان نے اپنی پالیسی بہتر کی ہے صلاح ہونی چاہیے دل سے اس کے لیے کچھ وہ نہ کریں تیار رہنے چاہیے ڈٹ کر مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہنے چاہیے انہوں نے جو یہ کیا بالا کوٹ والا واقعہ تو انہوں نے دیکھنا چاہتے تھے ہمارا ویپن سسٹم اور ہمارا ہمارا آزم دیکھنا چاہتے تھے تو ہم نے انہیں بتایا کہ آپ کچھ بھی نہیں ہیں میدان جنگ میں ہمارے مقابل لیکن صلاح چاہیے امن چاہیے امن اور صلاح میں قومیں پھلتی بھولتی ہیں پروان چڑھتی ہیں بنیادی پالیسی ہے پاکستان کے طرح ہلالی صاحب coming back to the decision جو آج سامنے آیا ہے بین الاقوامی سطح پر آپ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ بھارت اس کیس کو لے کر گیا تھا انٹرناشنل کوٹ آف جسٹس میں ان کی جانب سے پہل کی گئی تھی پاکستان نے جوریس ڈیکشن تسلیم کی اس پر بھی بڑے سوالات پاکستان میں بھی اٹھ رہے تھے کہ آخر کیوں تسلیم ہم نے کر لی بہرہ لیکن آپ سمجھتے ہیں عالمی سطح پر اس چیز کا اطراف ہو گیا ہے کہ ایک تو وہ جاسوس تھا رنگے ہاتھوں پکڑا گیا پاکستان میں بھارت کس طرح سے ان کاروائیوں میں ملوث ہے آپ کے پاس وہ کلپ ہے میرا جو میں نے مہید پیوزادہ کے ساتھ بتایا تھا موجود ہے جی 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 وہ بتا سکتے ہیں میں نے کیا کہا تھا چلیں چلیں وہ ہم سناتے ہیں ناظرین کو انڈیا نے دو انظامات لگایا تھے ہمارے خلاف یہ انہوں نے کہا تھا کہ ان کو کانسلر ایکسس ملنا چاہیے جو اس کو نہیں ملا ہے کہ کانسلر ایکسس جو ہے یہ کورٹ اپھولڈ کرے اس لیے کہ انہوں نے یہ کیس کو ایڈمیٹ کیا ہے اور ہم نے بھی کہا ہے کہ انڈر دو ویانا کانشن ان کا حق بنتا ہے دیکھنے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہم دونوں پوائنٹس کو کور کر سکتی ہے فیصلہ یہ کہ کانسلر ایکسس ملنا چاہیے دیکھیں سب سے بڑا فتح اس سے کیا ہے اس کا سب سے بڑا فتح کیا ہے سب سے بڑا فتح تو یہ ہے کہ ہندوستان چاہتا تھا کہ یادف کو لے جائے اور وہ چاہتے تھے کہ اس کو ریلیس ہو جائے اور ہم لوگوں کو وہ تو خیر ہونا ہی نہیں تھا وہ کبھی نہیں ہوتا صرف کانسلر ایکسس کا ان کو ملا ہے مگر ہمیں کیا ملا ہے ہندوستان پورے دنیا کے سامنے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے سامنے ریکورڈ پہ آ گیا ہے کہ ہندوستان کا ایک جاسوس پاکستان آیا اور وہ کیا کیا سترہ دفعے کراس کیا غلط پاسپورٹ پہ آیا ٹیررزم میں انڈلج کیا لوگوں کے ایکسپلوشنز میں حصہ لیا یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں یہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے سامنے کہا گیا ہے اور انہوں نے اس ایویڈنز کو ایکسپٹ کیا اب میرا اپنا خیال یہ ہے کہ پورے ہر پاکستانی سکول میں کوئی ضرورت نہیں ابھی کہنے کے لیے ہمیں کہ انڈیا کیا کرتا ہے یہ جو ایڈمیشنز آئی ہیں یادیف کے جو انٹرنیشنل کورٹ کا تھپا لگ گیا ہے اس کو خیال پتانا چاہیے لوگوں کو کہ یار ہمیں مت پوچھیں ہندوستان کیا چاہتے ہیں اور کیا کرتے ہیں یہ پڑھ لیں آپ سمجھ گئے اگر انڈیا نہیں جاتا اس انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں تو یہ پتا نہیں چلتا یہ لوگ بھول جاتے ہیں اس کے بعد ڈسکشن نہیں ہوتی اب انڈا ریکارڈ آف دی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس وہ ہو گیا ہے ایک دوسری بات یہ ہے انڈیانز خوش ہو رہے ہیں کہ جی ریویو ریویو دیکھئے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے کہا ہے پاکستان کا اپنا لیگل جو لو ہے اپنے قانون جو ہیں اس میں بڑے اچھے طریقے ہیں اپنے ڈسکشن کو ریویو ریویو نہیں اپیل پہ کیا کیا ہو سکتا ہے اہہ ڈورس کیا انہیں پہتے ہیں مثال کے طور پہ پشاور ہائی کورٹ کو پشاور ہائی کورٹ نے کہا تین چیزیں ہونے چاہیے ہر ملٹری کورٹ کو نہیں تو ہم نہیں ایکسپٹ کریں گے ون جوریس ڈکشن دوسرا نو میلس معنی میلس کیا ہوتا ہے اردو میں ہر میلس کیا ہوتا ہے کوئی بدنیتی نہیں ہونی چاہیے بدنیتی نہیں ہونی چاہیے اور ایویڈنس کی کوالٹی ویٹی ہونی چاہیے یہ تین چیزیں اگر ہو تو جب اپیل آئے گا ہمیں ملٹری کورٹ سے اگر یہ تین چیزیں ہو تو ہم ایکسپٹ کریں گے اچھا اب یہ تو ہمارے سسٹم میں ہے کورٹ نے تو کہا ہے پاکستان کو اپنا سسٹم کو امپلیمنٹ کرنے تو یہ کوئی نائنصافی اور ہمیں کوئی اتراز بھی اس پر نہیں ہے نہیں ہو سکتا ہے فائنلی آپ نے پوچھا اب کیا ہوگا دیکھیں یہ بڑی عزیز امپورٹنٹ بات ہے اب یادیف کو ریزنبل ٹائم کے اندر اپیل کرنا پڑے گا انٹرنیشنل کورٹ نے کہا ہے پلیز اس کو ریویو کریں کہ ایسا نہ ہو حالانکہ ہم نے آپ کا قانون دیکھا ہے مگر شاید آپ سوچیں کہ کوئی ہمارا قانون اتنا سخت نہیں ہے معنی لیجسلیشن نہیں ہوا ہے وہ صرف ایک کورٹ کا مگر تو مہربانی سے اگر آپ سمجھتے ہیں اس کو لیجسلیشن سے کر دیں تو یہ جو ہائی کورٹ کے تین چیزیں ہیں مثال کے طور پر اگر ہم لیجسلیشن اس پہ کر دیں تو ان کا بھی ریکوائیمنٹ فلفل ہو جائے گا اب گل بشن صاحب کو اپیل کرنا پڑے گا مگر اگر وہ اپیل نہیں کیا تو آپ کہیں گے اس کا مطلب ہے کہ ہم لوگ اس کے ساتھ اور کچھ نہیں کر سکتے اس لیے کہ سزائے موت کا ہے نا سزائے موت ملی ہے اس نے لوگوں کو مارا ہے ادھر لوگوں کے ساتھ آ کے جانے لیے ہیں تو اگر اپیل نہیں کرے گا پھر کیا ہوگا انٹرنیشنل کورٹ تو اس کو چھ مہینے ہم دیں گے اپیل کرنے کے لیے ریزنبل پیریڈ آف ٹائم کتنا چاہتا ہے وہ تین مہینے چھ مہینے چھ مہینے کے بعد اس کا اپیل ویڈال دا کورٹ پروسیڈنگز ملیٹری کورٹ ہائی کورٹ کو جائے گا ہائی کورٹ فیصلہ کرے گا اور اگر وہ سب ایویڈنس ہے جو ہائی کورٹ تھے اس کو کنفرم کرے گا اس کے بعد اگر وہ چاہے اپیل کرے دوسری بات وہ ہے وہ مرسی مرسی الگی چیز ہے مرسی پیٹیشن مرسی پیٹیشن وہ ہوتا ہے کہ وہ غلطی کو اطراف کرتا ہے اور پھر کہتا ہے مجھے مجھے ماف کرو سوال ہی نہیں پیدا آئی ہے ہمارے لیے بہت بڑا فتح ہے دیکھئے ماف کریں میں جاسوس جو پکڑے گئے ان کو پھر ہم نے چھوڑا اور پھر وہاں پہ جا کے وہ بڑا اپنا وکٹری سیلیبریٹر نہیں بہت اس کی نوئیہ تعلق ہے یہ تو عدالت سے مانگ رہے تھے حارون صاحب اس کا ایک پائلٹ انہوں نے بیجا تھا احمق پائلٹ بیکار پائلٹ اپنا جہاز کو تباہ کر دیا سب کے آگے آکے شوٹ ڈاؤن اس کو انہوں نے ہیرو بنا دیا دیکھا نا اچھا ایک اور آیا یہ یہ جاسوس بڑا چالاک بڑا ہشیار کیا ہوا پکڑے گیا یہ بھی پکڑے گیا یہ بھی فیلئر اس کو بھی انہوں نے ہیرو بنا دیا معنی کہ جو لوگ ان کے ہیں پکڑے جاتے ہیں مارے جاتے ہیں جو بنیادی تجزیہ جب غلط ہوتا ہے میں ہمیشہ ارش کرتا ہوں بنیادی پالیسی غلط ہے بنیادی تجزیہ غلط ہے بنیادی پالیسی غلط پالیسی کیا ہے نیروہ نے کہا تھا شبنم کے قطروں کی طرح سورج کی اولین کرنے جنہیں تحلیل کر دیتی ہیں پاکستان ختم ہو جائے گا پاکستان موجود ہے اور پاکستان کا وہ کچھ بگاڑ نہیں سکتے اور پاکستان سے وہ بھیک مانگ رہے ہیں کہ افغانستان اور سنٹرل ایشیا تک رسائی دیں انہوں نے ایران پہ بہت پیسہ خرچ کر کے دیکھ لیا انہوں نے ایران میں کونسل خانے بنایا ویزے جاری کرنے کی وجہ انہوں نے تقریب کرکلی استعمال کیا اور ایرانیوں کو بھی اب ادراک ہو گیا ظاہر ہے کوئی ایرانی یہ تو نہیں چاہیں گے کہ ان کی سرزمین استعمال ہو یہ بھی دھگی نا ایک واقعے سے کتنے نتائج نکلے ایرانی حکومت کو پتہ چل گیا ایرانی حکومت اپنی بدنامی تو نہیں چاہے گی یہ تو نہیں چاہے گی کہ یہ تاثر ہو دنیا میں ان کی سرزمین استعمال ہو رہے ہیں ایرانی اس معاملے میں بیسے ایرانیوں نے پکڑا تھا افغانستان کی امبیسیز استعمال کر رہے ہیں افغانستان کے کونسل خانے ہیں نو پوری ایک کتار ہے افغانستان سے کتنے آدمی جاتے ہیں انڈیا بھئی ایک مہینے میں سو پچھاس آدمی دو سو آدمی کتنے جاتے ہوں گے جو ملکوں کے درمیان جو اتنی بڑی کوئی ٹریڈ بھی نہیں ہے اتنے بڑے کوئی گہرے تعلقات بھی لاج کے لیے جا سکتے ہیں لوگ تعلیم کے لیے کچھ جا سکتے ہیں کچھ ڈپلومیٹ جا سکتے ہیں یہ اب اس کے بعد افغانیوں کے لیے صورتحال پیدا ہونے والی ہے کے لیے افغانستان کی صورتحال یہ اکثر بدل ہے اس کو کیا ٹاسک دیا گیا تھا یہ نیبی میں تھا پہلے وہاں سے راہ میں آیا اب یہ سارے چیزیں اس لیے ہوئے یہ دنیا کو ہمیں بتانا چاہیے دنیا کو بتانا چاہیے اور ہمیں آزادی نہیں ہیں ان کو یہ انڈیا میں ہوں تو ان کو پتا چلے آزادی ہوتی کیا ہے ایک لفظ انڈین اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نہیں لکھ سکتا یہ اور ٹھیک عمران خان کے دورے کے موقع پر یہ ایشو بنایا جا رہا ہے آزادی اصحافت کا اور ہیومن رائٹس وائلیشن کا اور جناب وہ کلہ کے تنظیموں کا اور فلان یہ سب ظاہر ہے ایک پلان کا حصہ ہے مکران، تربت، کوئٹا، گوادر یہاں اسے تخریب کاری کرنے دی کراچی وہ گیا ہے اس نے اطراف کیا ہے اس نے اطراف کیا ہے کہ طالبان کو وہ پیسے دیتا تھا کبائلی پٹی میں خرابی بلوچستان کے علاہد کی پسندوں کی فنڈنگ کی جاتے ہیں پانچ سو ملین ڈالر پانچ سو ملین ڈالر کا بجڈ تھا تخریب کاری کے لیے اور مجھے یاد ہے میں کوئٹا جاتا تھا مجھ سے کہا جاتا تھا کہ احتیاط سے باہر نکلے چھونی سے کوئٹا شہر سے تو باہر جائی نہیں اور مجھے یاد ہے تین سال پہلے ایک اخبار نویز کے ساتھ میں تربت تک گیا ایک گاڑی میں کوئی گاڑ نہیں تھا اور راستے میں ہر جگہ پاکستان کے پاکستان نے ٹیررزم کے خلاف اپنی جنگ جیت لی ہے اور انڈیا نے جو کمپین شروع کی تھی پاکستان کی عالمی تنہائی کی وہ جنگ بھی پاکستان انشاءاللہ جیت لے گا اس کا آغاز ہو گیا ہے ہمارے لئے سبق کیا ہے ہمارے لئے سبق یہ ہے کہ ہمیں اپنا کام پلیننگ کے ساتھ کرنا چاہیے جو ہمارے پاکستان کے بانی نے ہمیں جو بتایا تھا جو تمام انسانی تاریخ کا تجربہ ہے ایک بریک کا مجھے بار بار انسٹرکشن دی جاری ہے بریک کے ساتھ ہی جب ہم واپس آئیں گے تو یہ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات ہیں جو کرتار پور آداری کی بھی حوالے سے مذاکرات ہو رہے ہیں تو اس حوالے سے اس کے امپلکیشن اس پہ بھی کیا ہوں گے دونوں ممالک کے درمیان تعلقات پہ بریک کے بعد ناظری بریک کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے ہلایی صاحب دونوں ممالک کے درمیان جو تعلقات ہیں اور جو پیشرفت جو مضبط پیشرفت نظر آ رہی ہے چاہے وہ کرتار پور آداری کے حوالے سے ہو اے سپیس بھی دوبارہ کھول دی گئی پاکستان کی جانب سے کیوں پانچ مہینے تک بند رہی تھی نہیں ماف کریے ہم نے ایک سٹیٹمنٹ دیا تھا کہ ہم نے اے سپیس ہمارا اس لیے بند کیا تھا کہ ان کے جو ہوای جاز ہیں ان کے فائٹرز جو ہیں وہ بالکل فورڈ ایریا میں پاکت ہیں خلاف ورزی کر رہے تھے اور کوئی ہمارے کو نوٹس ٹھیک سے نہیں ملے گا لہٰذا ہم رسک نہیں لے سکتے اس لیے ہم نے اے سپیس بند کیا اب انہوں نے ایک نوٹس اسیو کیا کہ اے سپیس کھل گیا ہے تو بتاؤ کہ وہ فائٹرز چلے گئے ہیں کہ نہیں چلے گئے ہیں اگر نہیں گئے تو پہلے آپ نے کیوں کہا اور اگر نہیں گئے تو کیوں کھولا دیکھیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے یہ ایک طرف سے یہ پبلیسائز کرتے ہیں یہ جو انٹرنیشنل ڈپلومیسی ہے یہ جو کانفیڈنس بیلڈنگ میئرز ہیں میرا کانفیڈنس بیلڈنگ میرا کانفیڈنس میرا کانفیڈنس رہا نہیں ہے ایسے یہ میرا کانفیڈنس ختم کر رہے ہیں بھئی ہٹایا انہوں نے وہ جہاز کی نہیں ہٹایا ہے اگر ہٹایا نہیں ہے تو کیوں کھولا آپ نے جہاز سے نہیں ہٹا ہے تو پھر اس کے معنیے پھر کہا کیوں آپ کو ہم اس لیے نہیں ہٹا دپلائیمنٹ تو انڈین آرمی کی پاکستان کے خلاف ہے یہ وہ پوائنٹ ہے جو ایر فورس آرمی دپلائیمنٹ پاکستان کے خلاف ہے ہمارے قریب جو ان کے اڈے ہیں وہاں پہ ہے یہ ایشو وزیراعظم کو اٹھانا چاہیے عمران خان کو انہیں بتانا چاہیے امریکیوں کو کہ آپ کہتے ہیں افغانستان میں امن قائم کریں ہماری مدد کریں ہم آپ کے کیا مدد کریں ساری آرمی تو ہمیں اور انٹریلیجنس وہاں ڈپلائی رکھنے پڑتی ہے آپ کے اپنے لوگوں کو نہیں بتانا چاہیے کہ امریکنوں کے لیے ہم پیدا ہوئے ہیں آپ ہمیں بتائیں نا پہلے کیوں کہا تھا آپ نے کہ آپ نہیں ہٹائیں گے جب تک ان کے پائلٹس نے ان کے پریجز نہیں گئے واپس یہ کیس قسمتی ہے ایک ملک ایک کانو میں جب اتنی کمزور جتنی ہماری ہے جب اس ملک شہری گئے ہم ٹیکس نہیں دیتے تاجر کیا کہتے ہیں ہم نہیں ٹیکس نہیں دینے چاہتے ہیں آپ تو مزے سے بات ادھر ادھر کر دیتے ہیں میرا سوال کے جواب ہم نے ایک ڈیسیشن لیا آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایک ڈیسیشن لیا پھر بتائیں بھی اور حرون صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ امریکہ بھی چاہتا ہے آپ تا موقعات بہتر کریں دونوں کو موقعات بھی چاہتا ہے آپ ان چیزوں کو مجھ سے بہتر جانتے ہیں آپ کا تجربہ ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر امن کے لیے کوئی اپرچونٹی پیدا ہوتی ہے باوقار شرعات پہ اور ظاہر ہے ہم کشمیر کو نہیں بھول سکتے بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں ہم انڈین مسلمانوں کو بھی نہیں بھول سکتے کیسے بھول سکتے ہیں پاکستان اس لیے نہیں بنایا گیا تھا کہ یہاں تو بیس کروڑ آدمی سکھ اور چینسر ہیں اور بنگلہ دیش میں اور وہاں مسلمان تباہ ہوتے رہیں مگر اس کا راستہ کیا ہے جو دانائی کا جو راستہ جو قوم اختیار کرنا چاہتی ہے اسے کبھی لچک کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے اس وقت لچک اختیار کرنا پاکستان کے انٹریسٹ میں اگر سوچ سمجھ کر دی ایک ہے بزدلی اور کمزوری اور ایک ہے لچک کا مظاہرہ کرنا تمام دانا لوگ وہ صلح حدیبیہ کیا تھی وہ ہمیں سکھایا جا رہا تھا رکن الدین ہم کہتے ہیں رومیوں سے جنگ جیسے ہی اسلام پھیلنا شروع رومیوں سے جنگ جو اس کا مرکز تو اس وقت یہ آج کا ترکی تھا کسنطنیہ لیکن رکن الدین بیبرس نے اس کو نیوٹرل رکھا جب داتاریوں سے وہ جنگ لڑ رہا تھا اس کو نیوٹرل رکھا اس سے اپروچ کرتا رہا اس کو خود اپنے ہاتھ سے خط لکھتا تھا یہ تو دانائی کا تقاضہ ہے کہ اس وقت لچک کا مظاہرہ کیا جائے اور اصول کا تقاضہ بھی یہی ہے کہ جنگ کبھی انوائٹر نہیں کیا کشیدگی کبھی نہ ہو تیار اس کے لیے رہا جائے وہ ہم نے انہیں بتا دیا بالا کوٹ والے واقعے کے بعد ہم تیار ہیں پوری طرح سے چاہلیے بہت اچھا ہے آپ کو تو ان کو ڈرافٹ کرنا چاہیے سپوکس منہ پانستان اور حلالی صاحب امریکہ نے بھی جو یہ بات کہی ہے کہ وہ میرے خلاب ایک سب کالم لکھا کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ کہا تو انہوں نے تنجہ نہیں تھا کہ ایرون شید کی ہوتے ہو یا اس پی ار کی کی ضرورت ہے بہت امریکہ نے بھی یہ بات کہی کہ بھئی ویر انکریڈبلی سپورٹیب آف کرتارپورہ کوریڈور انیشیٹیوو اور جو بھی پیپل تو پیپل جو تائز ہیں مذہب تو مذہب آلسو یہ بہت بڑا کنسیشن ہے یہ بہت 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 کنسیشن ہے یہ امران خان کا تو سب سے بہت 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 بھی اس کیا ہے اور موڈی کا بڑا شکست رہا ہے موڈی تو ایک ہزیٹنٹلی وہ ہاتھ کو پکڑا پکڑنا پڑا اس لیے کہ سکھ کہہ رہے تھے یہ ہمیں چاہیے تو اس لیے اس نے کیا ہے انہیں تو نہیں کرتا شاید یہ بھی ان بلیسنگ میں سے ایک ہے جو مواقع اللہ نے ہمارے لئے پیدا کیا ہے اب یہ کرتار پورا ہے دیکھیں انہوں نے کہا نا وہ صدو نے کہا نا صدو نے کہا جنرل باجوہ نے اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں کیا یہ جو کمبینیشن ہے جنرل باجوہ کا اور عمران خان کا یہ دیکھئے اس لحاظ سے اچھا ہے کہ جنرل باجوہ میں بڑی صلاحیت ہے کمپنیکیٹ کرنے کی اور وہ پریجنس سے اوپر اٹھ کے سوچ سکتے ہیں یہ جو ان کے اندر صلاحیت ہے اس لیے آپ کو ریکمنٹ کیا تھا آئی ایس پی آر والے انہیں نہیں مجھے تو اس لیے ریکمنٹ کیا تھا کہ میں نے پاکستان آرمی کا کیس ہمیشہ لڑا ہے اگنسٹ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ اگنسٹ انڈیا جہاں تک آزادی کا تعلق ہے صحافت کی آزادی کا تعلق ہے اور فوج پہ وہ پاکستانی عوام کے نقطہ نظر سے فوج پہ تنقید ہو سکتی ہے اور سخت تنقید بھی ہو سکتی ہے مگر انڈیا اور امریکہ کے نقطہ نظر سے نہیں ہو سکتی جو ہمارے بات تنقید کرنے والے اس کو ملحوظ نہیں رکھتا بلکل ہمارے سٹیٹ انسٹیوشنز ہیں ہم نے ان کو سپورٹ کرنا ہے بھیلائی صاحب یہ جو ہم بات کہتے ہیں حافظ صاحب کا بھی جو بیچ میں ذکر ہوا تھا ان کو گرفتار کیا گیا اور گرفتاری پہلی دفعہ تو عمل میں نہیں آئی ہے لیکن ایسے میں جب عمران خان صاحب دورہ امریکہ کے لیے روانہ ہونے والے ہیں ایک امپریشن یہ بھی آ رہا ہے کہ شاید اب ہم نے بڑے سپیڈی اور ایک بڑے سویفٹ ایکشنز ہم کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جو کہ ہم پہلے جو ہمیں ایکشنز لینے چاہیے تھے بڑا اچھا آپ نے کہا ہے بالکل یہ ایک انٹرپریٹیشن ہو سکتا ہے جو آپ نے کہا ہے دوسری بات میں کہا ہے کہ ہمیں نہیں پتا کہ یہ واقعے چندہ لے رہے تھے illegal organizations کے لیے arrest اس کو اس وقت کیا گیا ہے جب وہ خود کورٹ جا رہے تھے bail before arrest لینے کے لیے ان کو arrest کیا ہے before he could get bail before arrest اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ تم چندہ collect کر رہے ہو banned organization سار وہ زمین کے ایک ٹکڑے کا case ہے ابھی تھوڑی در پہلے مجھے بتایا گیا اچھا چلیے مجھے تو یہ پتا چاہتے ہیں بھارار thank you thank you اب میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہمیں نہیں پتا کہ وہ کر رہے تھے کہ نہیں اور اگر زمین کا case ہے ہمیں نہیں پتا اس کا legal کیا کیا ہے مگر ہمیں ایک چیز پتا ہے کہ ہم grey list سے نکلنا چاہتے ہیں اور ہمیں ایک چیز پتا ہے کہ ہم نے fat off کی بات ماننا ہے اگر ہم نہیں مانے ہم وہ grey list میں چلے جائیں گے مگر مگر that said that said میں جاننا چاہتا ہوں یہ جو ہمارے لوگ ہیں یہ حافظ سید حزباللہ یہ کیوں آتے ہیں بھئی یہ اس لیے آتے ہیں کہ آپ مسلمانوں کو جب مارے جا رہے ہیں مسلمان جب مسلمانوں کی قتل بچری ہو رہی ہے جب ان کو حق خود نہیں مل رہا ہے ان کو کوئی rights ان کے اب ضرور تو یہ لوگ آتے ہیں اور وہ اپنے مسلمان بھائی کو مدد کرنا چاہتے ہیں حزباللہ کا بھی یہی کام ہے اور دوسرے organizations جو ہمارے ہیں جو آتھ کل illegal America declare کر رہا ہے یہ تو creation of India موڈی نے ان کو create نیتن یاہو کو نیتن یاہو نے ہزباللہ کو create کیا ہے ہے کہ نہیں جی ظاہر اگر وہ ان کی سرزمین پہ مقبضہ نہ کرتے اور انہوں کا قتل عام نہ کرتے جیسے کہ وہ کر رہے ہیں انہوں نے غلام بنا کر رکھنے کچھ نہ کرتے تو ہزباللہ کا کوئی وجود نہ ہوتا اور حرون صاحب یہی script ہے موڈی کا اور نیتن یاہو کا موڈی بھی کیا کر رہا ہے دو چیزیں ایک وہ کہہ رہا ہے مسلمانوں کو نکالو کشمیر سے ہندووں کو لاؤ اور ادھر settle کرو جیسے وہ کر رہا ہے غازہ میں ویس بینک میں ٹھیک ہے کہ نہیں وہی کر رہا ہے کام اور دونوں ایک ایک دوست ہیں دیکھیں یہ بڑی افسوس کی بات ہے میں سمجھتا ہوں کہ اگر عمران خان صاحب جب ملیں گے اس کو کہیں گے کہ ہاں ہم کر رہے ہیں مگر اگر کشمیر کو تم ڈی پاپیلیٹ کر رہے ہو اور وہ کشمیری مسلمانوں کو ہمارے طرف بھیج رہے ہو اور وہ جنگ اور فساد جس قسم کا ہو رہا ہے اس وقت اور قتل عام ہو رہا ہے اگر یہ چلتا رہا مسٹر پریزیڈنٹ تو ہمیں پتا ہے کہ ہم کدھر کھڑے ہوتے ہیں اور ہم کریں گے جو کرنا ہو آپ کو پسند آیا نہیں پسند آیا میں آپ کے پاس آکے پوچھ رہا ہمارے ساتھ نائنصافی ہو رہی ہے اگر آپ کچھ کر سکتے ہیں کریں نہیں تو ہم کریں گے وائی نوٹ یار بیسے ہی ہوگا میکسیکو کے مسئلے بہت تو ایک تاریخ کی مکینکس ہیں جنہیں کوئی دنیا کی طاقت بدل نہیں سکتی انہوں نے افغانستان پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی اس میں سے انہیں کیا ملا انہوں نے عراق پہ حملہ کیا وہاں بظاہر انہوں نے اپنی مرضی کی حکومت بنا لیا آخر میں وہ لوزرز ہیں کچھ حاصل نہیں ہوا انہوں نے امریکن ایکانومی کو تباہ کیا اس کا تاثر تباہ کیا ان بیس برسوں میں چین ان کے مقابلے میں سپر پاور بن کے کھڑا ہو گیا ہے اور وہ آگے بڑھ رہا ہے اور امریکہ سب جانتے ہیں کہ پیچھے ہٹ رہا ہے ایک سپر پاور کا طور پر امریکہ کی پسپائی شروع ہو چکی ہے اس کے باوجود کہ اب بھی اس کے وسائل چین سے بہت زیادہ ہیں اب بھی ان کی کارخانے ان کی یعنی اسلحہ سازی کی سنت ان کی معیشت ہر چیز بہتر ہے لیکن یہ کہ پسپائی اسی طرح تاریخ اسی لئے ہم کہتے ہیں سپر پاورز کا قبرستان ہے ایک سپر پاور اٹھتی ہے ہمارے سامنے انگریز چلے گئے ہمارے سامنے فرانسیسی پسپا ہوگا ہٹلر نے آدھی دنیا پتہ کرنے کے بعد پسپا ہوگیا روسیوں نے سارا سینٹرل ایشیا روس کے ساتھ شامل کر کے اس کا نام صحبت یوں نے رکھ دیا وہ پسپا ہوگیا حکم صرف خدا کا چلتا ہے انسانوں کے جو اس کے عبدی قوانین ہیں ان سے جو ہم آہنگ ہوگا وہی فروغ پائے گا اب جناب یہ ہے سیر کہ یورپی یونین نے کہا ہے پاکستان سے کہ ٹونٹی سیون انٹرنیشنل کنونشنز ہیں یہ تو آپ کا موضوع ہے ویسے پیسکلی ان کی پابندی کریں اور اکتوبر تک ورنہ ایف ایٹی ایف والے معاملے میں جی ایس ٹی پلس انہوں نے کہا ہے کہ وہ تب ہی برقرار رہے گا کہ اگر آپ وہ اس میں بظاہر تو ہے اپنا چائیڈ لیبر ہیومن رائٹس اظہار رائے کی آزادی اور فلاں 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 اور بھی چیزیں ہیں میرے پاس لکھی ہوئی ہیں تو یہ یورپی یونین کے ذریب ادھر وہ ملے ہیں مشیرت اجارہ سے عبدالرزاق داود سے اور ان سے کہا ہے کہ جی ایس ٹی سے پاکستان کو پلس سے سٹیٹس سے کہ کوئی ڈیوٹی نہیں ہے اٹھائیس یورپی ملکوں میں بعض چیزوں پر فائدہ پہنچ رہا ہے مزید فائدہ پہنچ سکتا ہے آپ وہاں آئیں یورپی یونین پارلیمنٹ کا دورہ کریں لیکن ان شرعات کیا آپ کو پابندی کریں پاکستان کو کنٹین کرنے کی ایک انٹرنیشنل ایفورٹ ہے کنٹین کا کیا مطلب محدود کرنے کی محتاج رکھنے کی دباؤ میں رکھنے کی میں کہتا ہوں نہیں ہے میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں 1995 میں مجھے بھیجا گیا امریکہ اور میں نے جا کے یونائٹی سٹیٹس ٹریڈ ریپریزنٹیٹیو سے میری ملاقات ہوئی ایک پاکستان ڈیلیگیشن کے ساتھ جو میں لیڈ کر رہا تھا اور ہمارا کام تھا چائلڈ لیبر یونین نون یونین یہ جو فری زونز ہوتے تھے ادھر یونینز نہیں ہوتے تھے چائلڈ لیبر یونینز اور لیبریز میں بھی ہے یورپی یونینز میں بھی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں ایک تین چیزیں ہیں چائلڈ لیبر تھا انڈر ایج لیبر یہ وہ اور انہوں نے کہا ہم تمہیں تین سو ملین ڈالر دیتے ہیں تمہارے کالین اور فوٹبال اور سرجکل ایکریپنس کے لیے اور تم لوگ جو ہو فیکٹریز راستے پہ ائرپورٹ کے راستے پہ ہوتے تھے ادھر لوگ کام کرتے ہیں بانڈیڈ لیبر بانڈیڈ لیبر تو مہربانی سے یہ ختم کریں اس لیے کہ امریکن لو یہ ہے کہ جو ملک یہ کرتا ہے ہم ان کو پیسے نہیں دیتے تو میں نے ان سے کہا میں نے اپنے ڈیلیگیشن کو کہا اس لیے کہ بی بی نے کہا تم جاؤ اس کے ساتھ میں نے ڈیلیگیشن کو کہا کیا بات کیا ہے یار تین دفعے تم ہو آئے ہو تم انس کو منا نہیں سکتے کہتے ہیں سر وہ سمجھتے نہیں ہیں یہ ہسٹوریکل ہے یہ کلچرل ہے میں نے کہا تم باگل ہو کے ہو کون ہسٹوریکل اور کلچرل ہے کہ بچوں کو جا کے کام کرا ہم لوگ ہی اس لیے کرواتے ہیں کہ ہم وہاں ارے پاس پیسے نہیں ہیں لہٰذا میں جب پہنچا ادھر تو آپ یقین کریں کہ میری ڈیلیگیشن جو خاص تو ایک جائنٹ سیکیٹری صاحب تھے وہ کہنے لگے کہ آپ یہ کچھ ہو نہیں سکتا ہے یہ ہسٹوریکل کلچرل یہ سمجھتے نہیں ہیں تو میں نے جا کے پہلے تقریر میں میں کہا میں نے کہا بسٹر سیکیٹری ہم میں دور سے آیا ہوں یہ میرا واشنگٹن کو بڑے دنوں کے بعد میں آیا ہوں بڑا اچھا شہر ہے آپ سے میں جاننا چاہتا ہوں آپ ہمیں مدد کریں گے کہ آپ ہمیں سزا دینے پر تلے ہوئے ہیں اس لیے کہ اگر آپ سزا دینے پر تلے ہوئے ہیں تو میں یہ جو ریور ہے میں ادھر سے پٹو میک پر چل کے سیدھا ائرپورٹ جا کے واپس چلے جاؤں گا مگر اگر آپ ہمیں مدد کرنا چاہتے ہیں تو میں بات کرنے کے لئے ٹھہروں گا اس لیے میں نے کہا کہ چائلڈ لیبر آپ نے کہا اس آنفورچنٹ میں نے کہا اس نہ آنفورچنٹ اس ٹریجک اور آپ کہتے ہیں بانڈڈ لیبر جو ہے وہ بہت ہی یہ ہے وائٹسپریڈ ہے میں نے کہا اس نوٹ وائٹسپریڈ اس اینڈیمک مگر میں جاننا چاہتا ہوں آپ ہمیں مدد کریں گے کہ آپ ہمیں پینلائز کریں گے اچھا جی اس نے کہا کہ یہ اس قسم کا اپروچ مجھے اچھا لگتا ہے انہوں نے ہمیں تین مہنے کی محلت دی میں گیا واپس پاکستان میں نے ایک سمری بھیجا شاناز وزیر علی اسسٹنٹ تھی تو اس نے کہا بڑا اچھا وزیٹ ہوا تم نے تو کمال کر دیا تین مہنے محلت میں نے کہا یہ آخری تین مہنے بہرحال میں بی بی کو پیپرز دے جاتا تھا شام کو میں لے گیا میں نے کہا پرائم نیسٹر میں آیا ہوں میں نے ریپورٹ کہنے لگی وہ بکواس ہے وہ امریکان نہیں کریں گے میں نے کہا آپ کو کیسے بتا کہتے ہیں نہیں نہیں وہ نہیں کریں گے میں نے کہا میرا پورا ڈیلیگیشن اور بیہ سمجھتا ہوں تو کریں گے تو آپ کو کس نے کہا کہ وہ بلافنگ کر رہے ہیں وہ کھیل رہے ہیں اس نے کہا اچھا شاناز ڈاز نوٹ اگری ویڈیو پھر میں نے ان سے ایک بات کہی جو جوش میں آدمی کہہ دیتے ہیں میں نے کہا لوگ جو اکثر آپ کہہ دیتے ہیں لوگ تمہارے سے ڈڑتے ہیں وہ تمہیں سچ نہیں بتاتے ہیں so they don't agree with you they agree with me تو چپ کر کے بچاری اچھا اس میں آپ کا پوائنٹ کیا ہے میرا پوائنٹ یہ ہے کہ پترہ سال بیس سال سے یہ چل رہا ہے چائل لیبر بانڈیڈ لیبر نون یونیلائز لیبر ابھی تھا کہ آپ نے اس کو ڈیل نہیں کیا اور اب جب پھر ایک تریٹ آیا ہے کہ ہم آپ کو یہ کنونشنز کے خلاف آپ خلاف ورزی کر رہے ہیں اور ہم آپ کو نکال دیں گے ابھی آپ پھر وہی بات کو سوچ رہے ہیں یار کیا ہو گیا آپ لوگوں کو یعنی ہمیں اپنی پالیسیاں جو درست کرنے والی ہیں وہ درست کرنی چاہیے آپ کا یہ پوائنٹ ہے جی ہاں حارون صاحب ایک یہ سوال ہے آج کچھ زیادہ جوش و جذبے میں ہیں نہیں جو تین سو ملین ڈالر آرمی عدالت انصاب میں جو فتح ہوئی ہے اس سے آپ کا جوش و خروش بڑھ گیا ہے اور آپ بیس پچیس سال گئے نوجوان کے سے جذبے کے ساتھ بہت سے ماشاءاللہ آپ کے میموری بڑی اچھی ہے اپنے تفصیلات بڑی اچھی بتائیں حارون صاحب ایک جو ذکر جو فنانشل ایکشن ٹاسک ہوس کا ہلاری صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ بھئی وہ جو ایکشن ہم نے اور جو اقدامات ہم نے کرنے تھے جو آج ہم سے ڈیمانڈ کی جاری ہے شاید خاکان عباسی صاحب نے گزشتہ سال جنوری کا ماہ تھا جب انہوں نے کہا جب حافظ صحیح صاحب کو ریلیس کیا گیا تھا عدالت کی جانب سے تو انہوں نے کہا تھا کہ بھئی ان کے خلاف کوئی ایویڈنس ہمارے پاس موجود نہیں ہے اور جب تک کوئی ایویڈنس ہا ہو تو ایکشن نہیں لیا جا سکتا لیکن بار بار پچھلی حکومت کا بھی سٹریس تھا اس بات پہ کہ اپنے گھر کوئی نہیں ہے یہ بات یہ ہے کہ اوبامہ کے سامنے بیٹھ کے آپ کا پرائیم منسٹر کہتا ہے نواز شریف کہ ہمیں اپنا گھر ٹھیک کرنے چاہیے اور ٹھیک کرنے چاہیے وہاں کہنے کی ضرورت نہیں تھی اپنا گھر واقعی ٹھیک کرنے چاہیے میں نے آپ سے پہلے یہ ارز کیا کہ دنیا بدلتی رہتی ہے اس کے تقاضے بدلتا رہے ایک زمانہ تھا کہ فوج افغانستان سے چڑھ آیا امرشاہ عبدالی کی یہ سنٹرل ایشیہ فتح کر لے تو اس پہ کوئی دنیا کا کوئی دباؤ نہیں ہوتا تھا آپ طاقت سے ڈیل کر رہے ہیں بس ڈیل کر رہے ہیں تیمور ہویا چنگیز ہویا اللہ پرسلان ہویا محمود آج کی دنیا مختلف ہے یہ باہم جڑی ہوئی ہے گلوبل ویلج کے معنی یہ نہیں ہے کہ دنیا میں سفر کرنا آسان ہو گیا دنیا کی معیشتیں اور دنیا کی سیاست باہم جڑ گئی ہے رفتہ رفتہ بتدریج یہ جدید دنیا ہے اس میں آپ کو ملوض رکھنا چاہیے اور اپنا گھر ہمیں ٹھیک ہم اگر ٹھیک کرتے ہیں جو خامیہ ہیں جو تضادات ہیں اگر ہیں دوسروں کے کہنے پر نہیں خود اس سے فائدہ کس کا ہوگا ہمارا فائدہ ہوگا دیکھیں آپ سعید صاحب اگر کرم کر ایک بات میں ہیں اب چلتے چلتے ایک اور کہہ دوں اگر نماز شریف ہوتے تو میں نہیں کہہ سکتا کہ یہ اپنا عالمی عدالت ہے انصاب میں پاکستان کی پرفارمنس یہی ہوتی ہے اتنی دلچسپی لیتا ہے یہ اتضاد احسن نے کہا یہ کلبوشن یادیب کا نام دے دے میں کتنے اس نے کہا تھا پچاس آر پیہ کا ڈونیشن دیتا ہوں ابھی یہی بابا روان نے کہا کہ وہ اگر ہوتے دیکھیں تو یہاں پاکستان ہے اپنا مقدمہ ٹھیک لڑا ہے پوری توجہ ہے نا ہم حق سے لڑا ہے ہم نے وہ زمانے دیکھی ہیں کہ پاکستان کا پانی چھرایا جا رہا ہے اور کوئی مقدمہ ہی نہیں لڑ رہا کوئی مقدمہ ہی نہیں لڑ رہا ہم دیکھیں اس دنیا کی جو ریلیٹیز ہیں جناب رسالت میں آپ سے منصوب ہے میں نہیں کہہ سکتا کہ یہ چونکہ رسول اللہ کا معاملہ کوئی بات ایسے نہیں کہہ دیں چاہیے دانا وہ ہے وائز وہ آدمی ہے جو اپنے زمانے کو جانتا ہے ہم مسلمانوں کیونکہ جو مرض ہے ماضی میں زندہ رہنے کا کبھی ہم پیدرم سلطان بودھ ہم نے دنیا پر حکومت کی تھی اور یہ اور وہ انسان ماضی میں زندہ نہیں رہتے ایک ہی لیڈر ہے میں بار بار کہتا ہوں قادی اعظم دیکھئے وہ زمانہ حال میں زندہ رہتے تھے ایک تو خیر ان میں اور بہت سی خوبیوں تھی اماندار تھے زچے تھے بادہ نہیں توڑتے تھے انہوں نے انشیرنس کمپنی بنائی انہوں نے اخبار نکالا انہوں نے ائرلائن بنائی وہ سب چیزیں انہوں نے کی جو جدید زندگی کیلئے ضروری تھی ہم ایک مارڈرن مسلم سٹیٹ بنانا چاہتے تھے حافظ سعید صاحب اگر کرم فرمائی کریں تو خاموش رہاں انہوں نے پولیٹیکل پارٹی بنا لی اور بھائی فرقے کی بنیاد میں پولیٹیکل پارٹی نہیں ہوتی کسی بھی میں ان کے لیے پڑھ پر لیں مجھے ان کی حب الوطنی پر ان کے خلوص پر کوئی شبہ نہیں ہے یہاں پاکستان میں ہمیشہ ریاکشن ہوگا پارٹی میں تو بھی ریاکشن ہوا تھا تو یہ ایک آزاد کشمیر جو ہے گلگت بلدستان میں اس لیے لوگ خود اٹھ کھڑے ہوئے تھے جی وقفے کا کہا جا رہا ہے ایک وقفہ شامل کہتے ہیں آپ ناظری بریک کے بعد ایک بار پھر خوش آپ دید کہیں گے اور بریک سے پہلے جس طرح بات ہوئی تھی ہلالی صاحب وزیراعظم عمران خان صاحب کے دورہ امریکہ کے حوالے سے 21 جولائی کو وہ روانہ ہو رہے ہیں اور آپ نے بیچ میں ذکر کیا جو جو ایشوز پاکستان فیس کر رہا ہے پاکستان بیلنس کی بات کرتے ہیں ریلیشنز میں ایک وہ بیلنس رکھ سکے گا اور وہ تمام چیزیں ڈیمانڈ کر سکے گا ٹرمپ صاحب کے سامنے دیکھیں ڈیمانڈ کی بات نہیں ہے جو ہم سمجھتے ہیں جہاں ہمارے ملک کے انٹریس میں ہے کہ ہمیں اس طریقے کا پالیسی فالو کر رہے ہیں ہم وہ کرتے ہیں وہ دیتے ہیں نہیں دیتے ہیں اپ ٹو ڈیم ہم تو میرے خیال میں پوچھنا ہی نہیں چاہیے ان کو امریکان ہر وقت یہی کہتے ہیں کہتے ہیں جب ان کو ملو ان کا ایک لسٹ اف ڈیمانڈ ہوتے ہیں نہیں کرو ڈیمانڈ بھائی ان کو پوچھنے دو اور کہو کہ ہم سوچیں گے بتائیں گے اور ہم دیکھیں گے کہ اگر ہمارے ساتھ ٹھیک ہوتا ہے پھر ہم کریں گے سیدھی بات کرو ان سے میں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں قطر ائر ویس کے فلائٹ سے جا رہے ہیں پرائم منسٹر اچھا ہاں اور ان کے ساتھ داؤد صاحب جا رہے ہیں اور انٹیریا منسٹر جن کا نام میں نے سنا عجاز شاہ صاحب ہیں جی برگری عجاز شاہ صاحب ہمارے دوست ہیں جنب دوسرے ذلفی بخاری صاحب جا رہے ہیں اور شیزاد اکبر صاحب جا رہے ہیں اور پرائم منسٹر صاحب وزیر خالجہ آج چلے گئے ہیں یا جا رہے ہیں اچھا ایمبسی میں ٹھہریں گے اور سیکیورٹی کے بارے میں میں نے کہا تھا اس لیے کہ میرے والد صاحب نے پانچ سال ادھر گزار رہے ہیں تو اس گھر کو ہم اچھی طرح جانتے ہیں آپ بھی تو رہے ہیں ہم میں رہا ہوں اگر وہ تو سفیر رہے ہیں تو یہ سفیر کے گھر پر ٹھہر رہے ہیں تو میرے خیال میں یہ بڑی اچھی بات ہے سستے دورے پر بھی فوکس کیا جانا ہے سستے دورے پر اور ایک اور چیز ہے امریکہ نے نا سب ہوتیلز کو وہ بگ کرتے ہیں سب ہوتیلز کو تو یہ اچھا ہے یہ جگہ ہے تھوڑا سا ان کو مشکل ہوگا میرے خیال ہے کہ آپ کو بھی سفیر بنا دیتے ہیں آپ سے انہیں خطایا میں رہ چکا ہوں سفیر نہیں نہیں امریکہ میں بھی بنا دیتے ہیں کہ آپ ڈان ڈپٹ کریں گے اچھا دوسری بات یہ ہے آپ کے اسے میرے بات بھی ایک خبر ہے سر میں ایک ختم کرلوں میں یہ سوچ رہا تھا آپ سے بتانا چاہتا تھا کہ کوئی گاڑییں نہیں ہائر ہوں گی بائی دو وے جتنا کم خرچہ ہو سکتا وہ ہوگا اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں پوچھنا چاہتا ہوں اس لیے کہ میں آپ کو ایک فیکٹ دیتا ہوں دو قسم کی وزٹ ہوتے ہیں ایک سٹیٹ وزٹ ہوتا ہے اور ایک افیشل وزٹ ہوتے ہیں یہ سٹیٹ وزٹ نہیں ہیں یہ افیشل وزٹ اگر ہیں تو افیشل وزٹ بلیر ہاؤس میں ٹھہراتے ہیں ہم بی بی جب گئی تھی تو ان کے جو ڈیلیگیشن کو بھی تو ان کو اور ایک دو اور کمرے تو ہم بلیر ہاؤس میں ٹھہرے تھے تو یہ پتہ نہیں کیوں آپ نے خودی وجہ بتایا تھی کہ اس سے بہت رہے ہیں کیا ہر جائے اب دیکھیں وہ تو خیر بگنگ بگنگ کی بات نہیں بلیر ہاؤس اور وائٹ ہاؤس ایسے ہیں بلیر ہاؤس اور وائٹ ہاؤس تو خیر یہ میں صاف شرط آپ کو بتایا آج جی وہ جو اپنا بیس دس سور آدمی نون لیگ سے ٹوٹ کے آ رہے ہیں ایم پی ہے پنجاب میں اور اس پہ نون لیگ تو جو پریشان ہے صحیح اس پہ چودری پرویز الائی صاحب مجھے ابھی تھوڑی در پہلے کسی نے بتا ہے پریشان ہے کہ بھئی اگر نون لیگ کے لوگ اسی طرح ٹوٹ کے آتے رہے اور باقادہ فرورڈ بلاک بن گیا تو پھر ہماری تو کوئی بارگنگ پوزیشن نہیں رہ گیا اور انہوں نے ساتھیوں سے اس پہ صلاح وشو رہ گیا چودری پرویز الائی صاحب چودری پرویز الائی صاحب چودری پرویز الائی صاحب بس سیاست میں یہ یہ تھا میں آپ کو نپولین کا کول دوبارہ یاد دلاتا ہوں ہاں جی there are enemies there are allies and enemies in politics no friends سیاست میں دشمن ہوتے ہیں اور حلیف ہوتے ہیں دوست کو ہی نہیں ہوتا سیاست میں چودری پرویز الائی صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ پریشان ہے اس پہ خوش نہیں ہے خوش نہیں ہے بعض لوگوں سے انہوں نے منشورہ کیا 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 جائے انہیں روکنے کی کوشش کی جائے اب میری اگر چودری شجاعت صاحب سے ملاقات ہو چودری صاحب بات جو ہے نا وہ اگر پوری کبھی بتا دیتے ہیں نہ بھی بتائیں تو غلط بین ہی چودری شجاعت صاحب نہیں کرتے ان سے اگر میں لاہور کے ملاقات ہو تو پھر تفصیل آکے آپ سرز کریں اگر انہوں نے مجھے وقت دیا اب یہ ان پر رہا ہے کہ کوشش ہے کہ نہ ٹوٹیں یہ لوگ اچھا آخر میں حرون صاحب یہ جو جج ارشد ملک صاحب کی ویڈیو سے مطالق آج ایک گرفتاری عمل میں آئی ہے میاں تاریخ صاحب جن کا ذکر وہ ایفیڈیوٹ میں وہ کر چکے ہیں ان کو ایف آئی اے کی سائیبر ونگ کی جانب سے گرفتار کیا گیا مریم بی بی نے لکھا کہ اچھا ہوا مگر اس ویڈیو کو جج کو دکھا کر بلیک میل کرنے اور نواز شریف کو بے گناہ ہوتے ہوئے اب آپ مجھے بتھئیے اب دل تو نہیں چاہتے خاتون کا بیان پر تفسرہ کیا جائے اور وہ خاتون جس کا کسی ایسی تجربہ بھی نہیں ہے بلیک میل کرنے کی کوشش کون کر رہا تھا جاتی عمرہ انہیں کون لے کے گیا بقول ان کے جاتی عمرہ کی تو انہوں نے بھی تردید نہیں کیا حسین کی ملاقات کی بھی انہوں نے تردید نہیں کیا صرف پیسوں کی بات ہوئی نا مدینہ منورہ میں دل اتنے سخت ہیں مدینہ منورہ میں یہ لوگ کر سکتے ہیں یہ ایک مافیا ہیں they are not a political party اب یہ واضح ہوگا کہ یہ اپنا ویڈیو انہوں نے کیسے حسل کی وہ کہاں ایڈٹ کی گئی اور کس کس کی ویڈیو ہے یہ آدمی جو ہے یہ کہا تو جاتا ہے کہ بھئی بھائی اس کا منشیات میں پکڑا گیا تو اس کو رہا کرنا کیلئے اس نے رابطہ کر رہا ہے لیکن یہ بنیادی طور پر ایسا لگتا ہے کہ یہ گینگسٹرز کا ایک گروہ تھا مگر اس ایک اور چیز کا بہت لوگ کہتے تھے ہم مانتے نہیں تھے کہ نون لیگ کی اپنی ایک انٹریلیجنس ایجنسی ہے انہوں نے کس طرح معلومات جمع کی اور کس طرح اس آدمی کے پاس گیا ہے اور کس طرح یہ حاصل کی فلم اور کس طرح اسے استعمال کرنا کی کوشش کی اس کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے جو بات یہ نہیں سمجھ رہے نون لیگ والے شریف خاندان نون لیگ والے تو عام پاکستانی ہیں ویسے ہی ہیں جیسے باقی پاکستانی ہیں جو لوگ یہ نہیں سمجھ رہے کراچی میں بھی لوگ کو سمجھ میں نہیں آرہا تھا اس کا انجام کیا ہوگا نہ پیپلز پارٹی کے زرداری خاندان یہ سمجھ رہا ہے نہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان چیزوں کا انجام اچھا نہیں ہوتا اور دنیا کو کیا ہے ابراہم اللکھر نے سر کہا تھا ہمیشہ وہ دہرائے جاتا ہے سب لوگوں کو کچھ دناب دھوکہ دے سکتے ہیں کچھ لوگوں کو ہمیشہ دھوکہ دے سکتے ہیں سب لوگوں کو ہمیشہ دھوکہ نہیں دیا جاتا ہے لیکن میں آپ کو بتا سکتا ہوں یہ ویری ٹرو ویٹی سیز بلیک میلرز جو ہیں بی بی کے جو دوسرا گورمنٹ تھا وہ میں کہتا ہوں کہ بلیک میلنگ نے اس گورمنٹ کو ختم کیا نہیں تو وہ گورمنٹ ختم نہیں ہوتا لغاری 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 اور ان کے جو اختلاف ہوئے تھے that was as a result انہوں نے لغاری کو بلیک میل کرنے کوش کی میں کچھ کہنا نہیں چاہتا as a result of such things منفی ہٹھکنڈوں کا انجام اچھا نہیں ہوتا صرف انفورچنٹلی یہ ہی کل دے زندگی میں سب سے پہنچوں انگریزی میں کہتے ہیں honest is the best policy دیانت داری تو تو ایسے انسان کو انہیں چاہتے ہیں بطور policy کہ نہیں لیکن جو دیانت دار ہے اس کے لئے عزت ہے اس کے لئے برکت ہے professional blackmailers let me tell you یہ ایک گروپ ہے professional blackmailing کرتے ہیں ان کا کام یہی ہے کہ یہ جو بندہ پکڑا گیا ہے اس کے پاس ایک سٹیش آف ٹیپس ہیں جو ہر آدمی almost you know all prominent لوگوں کے خلاف عمران خان کو انہوں نے اس وقت blackmail کرنے کی کوشش کی تو کیا حاصل ہوا تھا اسی وجہ سے ڈوب گئی ہے اسی لئے ڈوب رہی ہے اور اسی سے عمران خان صاحب کو سبق سیکھنا چاہیے یہ لانڈال اپارڈا کو جو لگا رکھایا ہے اپنے اپنے سوٹانہ زنی پہ اور گالیاں دینے پہ ان کو رکھیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے جناب قائد عظم نے کیا کیا تھا جب لیڈی مونٹ بیٹن کے خطوع ایرو کے نام انہیں بتایا گیا تھا انہوں نے کیا کہا تھا انہوں نے کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا بالکل ہمیں استعمال نہیں کریں تو عظمت کس کو حاصل ہوئی قائد عظم کا حاصل ہوئی نا بالکل نہیں تو پھر ان پارٹیز کی جانب سے یہ اپنے یہ جو سوشل میڈیا پہ جو سیلز آپریٹ کر رہے ہیں ان کو کوئی نصیحت کی جائے گی ان کو کوئی ہدایت جاری کی جائے گی کون نصیحت نہیں کرے گا یہ باز آ جائیں اگر تو ٹھیک ہے ورنہ جو دوسروں کی کریکٹر سیسیشن بلیک میلنگ کا جو نتیجہ زرداری صاحب نے بھکتا ہے اور دولت سے محبت تو خیر ایک الگ پہلو ہے اور نواز شریف صاحب نے بھکتا جیل میں پڑھے ہوئے ہیں بھائی کی حالت خراب ہے بیٹی رو رہی ہے بچے ملک میں نہیں آسکتے اب وہ کبھی پنجاب کے کھیتوں کا نظر نہیں کرسکیں گے تو یہ عمران خان صاحب یہ منفیت کرنے ہیں مت استعمال کریں مت اخبار میں دیکھئے اخبارنمیز ہیں بعض اوقات وہ بلکل ان کا موقع اخبارنمیزوں کے غلط ہوتا ہے عمران خان پر غیر ضروری تنقید بھی کرتے ہیں بعض اوقات درست کرتے ہیں بعض اوقات بغضانات سے کرتے ہیں بعض اوقات نادرست کرتے ہیں مگر انہیں لفافی کہتے ہیں انہیں گالیاں بکتے ہیں ان کی کریکٹر اسیسینیشن کرتے ہیں یہ کوئی طریقہ نہیں ہے بلکل ہلایشہ فائنل کومنٹ فائنل کومنٹ یہ ہے کہ شبر زیدی وچارہ خلاف سنا ہے کہ وہ اس کو ایسے پی ایم بنانا چاہتے تھے اس نے انکار کر دیا اور یہ ایف بی آر جو ہے وہ یہ ریولٹ میں ہے تو میں نے کہا کہ یہ کیسے ہو رہا ہے تو کسی نے مجھے بڑا خوفناک بات بتایا کہنے لگا کہ ایک شخص ہے جنہوں نے جن کو جن کا اگر آپ ان سے دشمنی کر لیں تو پھر وہ بہت نقصان دے ہوتا ہے تو ان سے شاید ان کا ریکمینڈیشن یہ ہے کہ اس کو نکالو مگر ایکچولی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں صبر زیدی وچارہ کام کرنے کی پوری کوشش کر رہا ہے مگر ایف بی آر اور بزنسمن جو ہیں وہ خوش نہیں ہے مثال کے طور پہ گھی پہ ٹیکس لگایا گھی پہ ٹیکس واپس کیا لوگوں کے جو سامان آنا تھا وہ رکیا ہے تو وزیراعظم کو چاہیے شبر زیدی کی مدد کر رہے ہیں وزیراعظم نے تو کہا تھا کہ یہ شبر زیدی صاحب جو ہے اس کا کام تو نہیں کر سکتا ہے نا he has to do his own work کیا کتنا وزیراعظم جا کے مدد کرے گا یا نہیں مگر یہ تو نہیں ہونے چاہیے کہ انہیں ہٹانے کی اپاہیں وہ لیابیلیٹی بن گیا ہے میں نہیں کہتا ہٹائیں نہیں اگر وہ چلا جائے گا اپنے گھر انہیں فائدہ تو نہیں ہوگا انہیں نقصان ہوگا کیوں آپ سمجھتے ہیں شاید یہ ہو اتنی تیزی کے ساتھ تبدیل افوار جائے افوار ہے ہمارے پاس انفرمیشن نہیں ہے لیکن اتنی تیزی سے تبدیلیاں ہمیشہ نقصان در شبر زیدی صاحب سے خود بھی میں نے آج میسج کر کے ان سے ضرور پوچھنے یہ دریافت کرنے کی کوشش کی تھی کہ آیا کہ یہ سپیشل اسسسنٹ پرائیم مینسٹر اور ریونیوز کی والی بات سائی ہے وہ کہتا ہے i have no information میرے پاس کوئی معلومات نہیں ہے کل آپ سے ملاقات ہوگی تب تک اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی